اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر ونؤمنو به ونتبکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من یادیه اللہ فلا مذل لہو ومن یذلل لہو فلا هادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحادینا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمد عبدو ورسول لہو صلی اللہ اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرات الآخرة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ سیدہ ہے جہاں آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ سیدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان اور خون سے گارہ بنا ایت اسمِ ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی مکرم سامین محترم حاضرین انتہائی قابل سدہ ترام میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں آج کا یہ عظیم الشان تازیتی پروگرام محترم بھائی زہیر عباس جو نور محمد صاحب کے بیٹے اچانک حادثاتی موت سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کے عیسالی ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالی میری آپ کی حاضری قبول فرمائیں اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان مرہوم کی مغفرت فرمائیں زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائیں میرے عزیزوں نوجوانوں یہ ایک تازیت بھی ہوتی ہے اور ایک فکر بھی ہوتا ہے ہر زندہ آدمی اپنی موت کا فکر کرے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والو جب کوئی مرنے والا دنیا چھوڑ کے جاتا ہے وہ تمہیں پیغام دے کے جاتا ہے آج میری باری ہے کل کو تیری باری اور میرے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب کسی کا جنازہ پڑھو تو یہ نہ سمجھو میں اس کا جنازہ پڑھ رہا ہوں کبھی کبھی یوں بھی خیال کر لیا کرو کہ یہ میرا جنازہ ہے آج اس چار پائی پہ اس کی میت ہے کل کو میری میت نے بھی اسی پہ آنا ہے آج میں اس میت کو کندھا دے کے قبرستان تک لے کے جا رہا ہوں ارے کل آنے والا وہ بھی وقت ہوگا جب اس چار پائی پہ میت میری ہوگی عزیز اکاری بنوجوان رشتہ دار محلے کے نوجوان وہ گڑ گڑاتے ہوئے میری میت کو قبر تک چھوڑ کے آئیں گے اور میت کو قبر میں اتارو سوچ لیا کرو کہ یہ میت یہ قبر اس میت کی نہیں اصل میری میت قبر ہے میں نے بھی جانا ہے خدا کی قسم یہ تو میرا بھی یقین ہے تمہارا بھی ایمان اور یقین ہے کہ قبر اندھیری کو اٹھڑی ہے قبر میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے بہت پیار محبت کرنے والے ماں باپ وہ بھی قبر میں ساتھ نہیں وہ دوست جن کے لئے اپنی ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا برادری کو چھوڑ دیا ارے وہ دوست بھی تیرا قبر میں ساتھ نہیں دیں گے تنہائی کا گھر ہے کیڑے مکوڑوں کا گھر اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والوں دنیا کے بعد آخرت کی منزل شروع ہو گئی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے ارے قبر کے اندر تیرے آمال کا سوال بھی ہوگا تیرے ایمان کا سوال بھی ہوگا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو قبر کے اندر کامیاب ہو گیا جنت کے دروازے اس کے لئے کھل جائیں گے آج اللہ کی ذات کو پہچان لو نوجوانوں میرا خالقوں نے میرا مالکوں نے آج میں نے دکاندار نے دکان کو اپنا مالک سمجھ لیا مجھے پالنے والی میری دکان ہے زمیدار کا نظریہ بن گیا ارے میری پرورش کرنے والی تو میری زمین ہے تاجر کا خیال یہ ہے اگر میں تجارت نہیں کروں گا کھاؤں گا کیسے کماؤں گا کیسے کہاں سے بچوں کو پالوں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ او میرے بندے تیری رزق کا مالک میں ہوں تیری زندگی کا مالک میں ہوں تیرے گھر میں سکون لانے والا میں ہوں تیری زندگی کے اندر راحت دینے والا میں ہوں بیماروں کو شفا دینے والا میں ہوں او میرے بندے کبھی کبھی اپنے مالک حقیقی کو بھی یاد کر لیا کرو میرے پروردگار میرا کوئی اختیار نہیں میرے مال پہ بھی میری اولاد پہ بھی میرے گھر بار پہ بھی میرے رزق پہ بھی تیرے سوا کسی کا اختیار نہیں اللہ سے خلق الموت والحیات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہابہ اکرام کے سامنے اس آیت کی تراوت فرمائی خدا کی قسم شہابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی اللہ سے خلق الموت والحیات اللہ رب العزت نے ارشاد پرمایا میرے بندوں آج دنیا میں آکے اتنی مستی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اپنے رب کو بھی بھولا دو اتنی دولت کے اندر منحمت نہ ہو جاؤ اپنے خالق و مالک کو بھی بھولا دو اللہ سے خلق الموت والحیات او میرے بندے یاد رکھ تیری موت کا مالک بھی تیرا اللہ تیری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے یا کوئی اور مالک ہے بھولو ایک جوڑ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہے کتنے ہر جوڑ کا محافظ کون ہے اور یہ اتنی اقیمتی دولت ہے جو نایاب ہے ساری دنیا میں چلے جاؤ اللہ کی قسم آنکھ نہیں ملے گی مسنوی آنکھ سائنس نے ترقی کی بنا لی لیکن اس آنکھ میں روشنی ڈالنے والا کون ہے تمام آزا مسنوی چل چکے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے کام اللہ کے حکم سے کرتے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچ لے اپنی موت کے بارے میں بھی سوچ لے تیری موت کا خالق بھی اللہ تیری زندگی کا مالک بھی اللہ الہ العالمین تو نے یہ دنیا کا نظام کیوں بنا دیا کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی ہستے ہوئے آ رہا ہے کوئی روتے ہوئے جا رہا ہے میرے پروردگار دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے خدا کی قسم قرآن پاک کی سائد کے اندر سن لو اللہ کا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں آلو کی بستی کے رہنے والو باہر سے آنے والے مہمانوں میرا پیغام سن لو یہ اللہ کا پیغام ہے تم تک پہنچا رہا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ زی خلق الموت او میرے بندے تجھے موت دینے والا بھی میں ہوں ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے میرے سوا مارنے والا کوئی نہیں ساری دنیا زور لگائے مارنا چاہے وہ رب بچانا چاہے کوئی مارنے والا ہے ساری دنیا تجھے زندگی دینے پہ آئے میری موت کا پیغام تیرے تک پہنچ جائے او میرے بندے بچانے والا کوئی نہیں میں وہاں تجھے موت دے دوں گا جہاں کوئی مارنے والا میرے سوا نہیں اے اللہ یہ نظام کیوں بنایا اصل بات یہ ہے جس کی طرح میں تمہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بات ختم کریں گے دعا کریں گے یہ کوئی بیان اتنا لمبا بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا یہ تو صرف ایک آگاہی ہے آگاہی ہے چلو جی تھوڑی دین کی بات سن لیں گے موت کی محفل میں آئے ہیں شاید اللہ ہمیں بھی موت کا فکر نصیب فرما دے یہ تو سب کو یقین ہے مرنا ہے مرے بغیر گزارہ نہیں ہے پھر اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا آج اگر دنیا کے سارے لوگ بڑے بڑے اقل مند لوگ سمجھنے پہ آ جائیں خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آئے گی اگر دنیا کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بچے کو بچپن میں نہ مارتا ارے سب کو جوان کر دیتا سب کی آزمائش لیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا میرے بندے یہ میری دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ دنیا میں نظام میرا چل رہا ہے میں نے نظام بنایا ہر طریقے سے میں اپنے بندے کی آزمائش لے رہا ہوں میں امتحان لے رہا ہوں اللہ ذی خلق الموت تیری موت کا مالک بھی اللہ تیری زندگی کا مالک بھی اللہ تیرے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ تیری زمینوں میں پسل اگانے والا بھی اللہ ارے تیرے بغات کے اندر پھل دینے والا بھی اللہ پھلوں میں بٹھاس دینے والا بھی اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ علا کل شئیء قدیر تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے چاہے تو بنا دے چاہے تو مٹا دے نمرود نے عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی رب ہوں اگر تیرے رب کے پاس اختیار ہے مارنا زندہ رکھنا میرے پاس بھی اختیار ہے عبراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ ایسے کون سا تیرے پاس اختیار ہے ارے یہ تو میرے اللہ کا اختیار ہے دو آدمی جیل سے بلائے نمرود نے ایک کو موت کی فانسی کی سزام سنا دی گئی تھی دوسرے جنہوں سے فانسی لگنے والی تھی ایک کو رہائی ملنے والی تھی نمرود نے کیا کام کیا جسے رہائی مل گئی جسے کل کو آزاد کرنا تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا ارے جسے فانسی لگانی تھی نا اسے چھوڑ دیا آزاد کر دیا اور شور مچا دیا دیکھو جو تیرے رب کا اختیار ہے وہ میرے پاس بھی ہے جسے مرنا تھا میں نے بچا لیا اور جسے بچنا تھا میں نے مار دیا یہی ہے نا تیرا رب کرنے والا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا نبی کا ذہن میرا تیرا جیسے ہوتا ہے ان کی سوچ دماغ بڑا عالی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور مانے لگے واہ نمرود بڑا کھیل کھیل دیا تو نے اس بچاری بھولی بھالی قوم کو گمراہ کرنے کا طریقہ تو نے سوچ لیا اگلا میرا سوال سن میری اللہ کا کام یہ بھی ہے ارے سورج ادھر مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف گروب کرتا ہے اگر واقعی تو اللہ کے نظام کو چلا سکتا ہے ایک دن کے لیے مغرب سے سورج نکال کے دکھا دے اب یہ کام کوئی کر سکتا تھا بولو پریشان ہو گیا نمرود پریشان ہے وقت کا بادشاہ ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا اگر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا میرے رب نے جنت بنائی ہے جنت کے اندر ستر ہزار ایک ایک جنتی کو محل ملیں گے ہر کمرے کے اندر دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر وہ چل رہی ہوگی شراب کی نہر بھی چل رہی ہوگی نمرود اتنا بیمان تھا اس نے اتنی بڑی جنت بنائی اتنی بڑی جنت بنائی ارے دودھ کی شہد کی شراب کی نہریں چلا دی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا یقین کر لو رب میں ہوں بس ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں چھپاتا ہے تو ایک دن یہاں سے نکال کے دکھا دےنا میں مان لوں گا تجھے خدا قرآن پاک سے پوچھو اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فبوحیت اللذی کفر آج کفر کی زبان بند ہو گئی تالہ لگ گیا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے خلیل آج بھی دنیا میں تیری بادشاہی ہے قیامت تک تیرا نام زندہ رکھوں گا نماز پڑھتے ہو نا بولو یار جو نہیں پڑھتے وہ پڑھو گے نا خدا کی قسم یقین جان لو قبر میں پہلا سوال نماز کا ہے آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ کے ذہن میں فوراں سوال آ جائے گا کاریس آواز تک تو ہم سنتے رہے قبر میں تین سوال ہیں من رب کا من نبی کا من بولا من دین کا تین سوال ہے نا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ تین سوال ہیں آج کاریس آب نے عجیب بات کر دی لوجک قبر کے اندر تو پہلا سوال ہی نماز کا ہے میرے بھائیو وہ تین سوال تیرے ایمانیات کے تیرے عقیدے کے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے لاتو اززہ منات بتوں کی لوگ پرستش کرتے رہے کہیں تو بھی تو ان میں سے ہی نہیں تھا ارے غلام احمد قادیانی کو لوگ نبی مانتے رہے کہیں تو بھی تو ان میں نہیں تھا دین اسلام کو چھوڑ کے لوگ اپنے رسم و رواج پر چلتے رہے کہیں تو بھی تو نہیں تھا پوچھا یہ جائے گا اور عامال کے بارے میں یہ ایمانیات ہیں عقائد ہیں اور ایمان کے بارے میں پہلا سوال نماز کا ہوگا عامال کے بارے میں عامال بہت ہیں رمضان کے روزے رکھنے یہ بھی ایک عمل ہے حج کرنا عمل ہے زکاة دینا عمل ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز بھی فرض ہے لیکن قبر میں ایک عمل کا سوال ہوگا وہ کیا ہے بولو پڑھو گئے انشاءاللہ اللہ کرے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جو بھی جس کا جس وقت بھی موت کا پیغام آئے وہ نماز منا یا کم از کم اللہ کا نام ہماری زبانوں پہ ہو تو نماز کے اندر اتحیات ہے نا اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں بولو شاباش دروشری پڑھتے ہیں نا اگر دروشریف جانبوج کے چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے بھولے سے رہ جائے وہ مسئلہ الگ ہے جانبوج کے دروشریف چھوڑیں گے نماز نہیں ہوگی ارے اسی دروشریف میں پہلے ہمارے نبی پہ صلات ہے درود ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قیامت تک رہے گا قیامت تک دین ہمارا شریعت ہماری ارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتی ہے یہ امت لیکن پھر بھی اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام پر درود بڑھتے ہیں فَبُحِدَ اللَّذِي قَفَر کفر بند ہو گیا تالہ لگ گیا زبان پہ اس کا جواب نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی حکم پہ عمل نہیں کریں گے قبر میں پہلا سوال ہے مَرْرَبُكَ تِرَا رَبْ کون ہے خدا کی قسم زبان پہ تالہ لگ جائے یہ تالہ اللہ کی حکامات پہ عمل کرنے سے کھلے گا یاد رکھے جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا اللہ تعالی زبان پہ اپنا نام جاری کر دیں اور دوسرا سوال ہے مَن نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اور جتنا ہم دین پہ عمل کریں گے کملی والے کی سنتوں پہ عمل کریں گے اللہ کی قسم بڑی آسانی سے جواب دے دیں کہو انشاءاللہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برما میری امت والو قسرت سے دروش شریف پڑھا کرو میرے اوپر دروش شریف پڑھا کرو میری محبت کا اظہار بھی ہوگا میرے دل کے اندر بھی تیری محبت آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے پاس بیٹھ کے دروش شریف پڑھ لیتے ہیں ارے کل کو آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کی امت کا کیا حال بنے گا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا آلو گاؤں کے رہنے والوں ارے کہنا کے گرد و نواح کے رہنے والوں جہاں بھی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھو گے ارے پرشتوں کے ذریعے اللہ میرے تک پہنچا دیں گے ایک ایک کا نام لے کر باپ کا نام لے کر دروش شریف پہنچتا ہے دربار رسالت پہ نیک آدمی تھا دروش شریف کسرت سے پڑھتا تھا نمازوں کا احتمام کرتا تھا مر گیا بچارہ دنیا سے سب نے مرنا ہے جیسے آج ہمارے نوجوان زہیر عباس مر گئے بچارے دنیا سے چلے گئے دنیا تو مساکر خانہ ہے نا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کو موت آئی قبر کے اندر چلا گیا کبھی سوال یہ بھی ہوگا من نبی کا تیرا نبی کون ہے کبھی سوال ہوگا من نبی کا تیرا نبی کون ہے وہ کہے گا نبی محمد الرسول اللہ سب کوہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی قسمت والے لوگوں کے لیے یہ پیغام میرا سنو کئی مقدر والوں کے لیے جب یہ سوال ہوگا نا من نبی کا تیرا نبی کون ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے لے کر اس مقدر والے کی قبر تک کے درمیان جتنی یہ زمین کا پردہ ہے سب کو ہٹا دیں گے زور سے کوہو سبحان اللہ کیا پتہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ محبت تو ہے نا سب کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت ہے خدا کی قسم بے نمازی کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی نا جانے کب وہ ایمان والا فکہ بن جائے یہ ساری زمین کے پردے ہٹ گئے ادھر سوال ہو گیا من نبی کا تیرا نبی کون ہے ادھر اس نے یوں رخ کیا تو سامنے میرے محبوب کا چہرہ سامنے آتا اور ادھر پرشتے پوچھ رہے من نبی کا تیرا نبی کون ہے کیسی زندگی گساری یہ مرنے والا مقدر والا قبر کے اندر جس سے سوال ہو رہا ہے چہرہ نبوت پہ نظر پڑ گئی یہ پرشتوں سے کہے گا ایک طرف ہو جاؤ ایک طرف ہٹ جاؤ میرے سامنے سے الگ ہو جاؤ خدا کی قسم جس محبوب سے محبت کرتا رہا راتوں کو دعا کیا کرتا تھا میرے پروردگار اپنے محبوب کا روسہ دکھا دے مدینہ پاک کی سیارت کرا دے کملی والے کے روزہ مبارک پہ حاضری دلوا دے روزہ نہ دعائیں کیا کرتا تھا دنیا میں سیارت نہ ہوئی آج میرے اللہ نے میرے محبوب کو میرے سامنے کر دیا اور پوچھنے والوں ذرا پہلے کملی والے کی سیارت تو کرنے دو وہاں بھی اللہ قبر میں بھی اپنے نبی کی سیارت کروا دیں گے ایمان کی بات ہے محبت کی بات ہے اللہ اس محبت میں برکت نصیب فرمائے اس آیت کا ترجمہ سنو بات ختم کرتے ہیں اللہ ذی خلق الموت وہ ذات ہے جو تیری موت کی مالک ہے والحیات اور تیری زندگی کی مالک ہے بڑی عجیب بات ہے سوچنے والی ایمانداری سے بتاؤ موت پہلے یا زندگی بولو یار دنیا میں موت پہلے یا زندگی اب بتاؤ گے پہلے آدمی دنیا میں آتا ہے یا پہلے مرتا ہے پریشان ہو گئے پہلے دنیا میں آتا ہے نا زندگی ملے گی تو موت آئے گی نا یا زندگی سے پہلے موت آجاتی ہے اگر کوئی زندگی سے پہلے مر بھی گیا تو اس کا تو جنازہ بھی نہیں ہے مسئلہ ہے نا علماء سے پوچھ لینا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا اور پیٹ میں ہی فوت ہوا دنیا میں اس نے ایک سانس بھی نہیں لیا ٹھیک ہے اس کا نام بھی رکھیں گے اسے غسل بھی دیں گے اسے کفن بھی دیں گے پر اس کا جنازہ کیوں اس نے زندگی لی نہیں اور زندگی کا سانس نہیں لیا اس لئے زندگی پہلے اور موت ہے بولو لیکن قرآن کا فلسفہ دیکھو اللہ نے قرآن میں پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا اللہ وہ ذات ہے جو تیری موت کی مالک ہے والحیات اور تیری زندگی کی مالک وہ بھی اللہ ہے پہلے موت کا تذکرہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا میری امت والو زندہ رہ کر بھی موت کو یاد رکھو کوئی زندہ انسان ایسا نہیں جسے زندگی میں موت کا مزا نہ چکھنا ہو الہ العالمین دنیا میں بھیجا کبھی کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی بچپن میں جا رہا ہے کوئی لڑکپن میں جا رہا ہے کوئی جوانی کے اندر مر رہا ہے کوئی بڑھاپے میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے ارے کسی کو مسجد میں نماز کی حالت میں موت آگئی کوئی بچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا میرے پروردگار یہ معاملہ کیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندے اس حالت کو نہ دیکھو کون تڑپنے والا کون آرام سے موت زندگی دینے والا کسی آرام سے زندگی آ رہی ہے کسی موت تڑپ تڑپ کے آ رہی ہے کبھی اس پہ غور نہ کرنا اصل بات یہ ہے جس کی حالت آخری وقت میں اچھی ہو گئی وہ مسکراتا ہوا سیدھا جنت میں چلا جائے گا یہ تمہیں تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے تجھے کیا پتہ اس کے تڑپنے میں بھی میرا دیدار ہو رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کس حالت میں مر رہا ہے بظاہر ہمیں سکون میں مرتا نظر آ رہا ہے کیا پتہ کیا حالت گزر یہ حالت اللہ نے پردے میں رکھی ہے لیکن اتنی بات اللہ نے ضرور بتائی سی آیت کے اندر بس یہ سن لو اور غور و فکر کرو گھر جاؤ یہ جملہ سنو قرآن کا حکم اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہا ہے اللہ زی خلق الموت والحیات او میرے بندے اگر میں چاہتا زندہ رکھ دیتا ارے کئی ہزار سال گسر جاتے تجھے موت نہ آتی میرے بندے تجھے زندگی سے لیے دی اللہ زی خلق الموت والحیات آج میں نے تجھے دنیا میں زندگی سے لیے دی تاکہ میں دیکھوں میرا کون سا بندہ اچھے اچھے عمل کر رہا ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں فیس دیتے ہیں اچھے سے اچھے کالج یونیورسٹی کے اندر داخلہ دلواتے ہیں ٹویشن بھی رکھواتے ہیں کیوں تاکہ اس کی اچھی زندگی میں دیکھ سنا اچھی زندگی تعلیم کے ذریعے اچھی زندگی میں دیکھ دوں میرا بیٹا عیاشی والی مزے والی اور سکون والی عزت والی زندگی گزارے اللہ تعالی نے بھی دنیا میں اپنے بندوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ مرنے کے بعد جو نئی زندگی تمہیں ملے گی نا جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے میں اپنے بندوں کو اس زندگی میں مزے دار دیکھنا چاہتا ہوں بس وہاں راحت میں رہے سکون میں رہے میرے بندے جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائے بس میں تو صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کرتا ہے پتہ چل گیا برے عمل سے اللہ راضی وہ تو اچھے عمل کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے اور ہمارا کام اچھا عمل کرنا اپنے رب کو راضی کرنا جس سے رب راضی اسی کا کام کوشش کرو گے انشاءاللہ میرے عزیزوں نوجوانوں یہ دنیا کی زندگی چل چلے کی ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کے آئے ہیں زہر کے بعد عبداللہ بن عمر مدریسے میں جنازہ آتا ہے شاید آپ کو بھی پتا ہو ایک ایڈی کو افتا چوری اجاز پیسل ٹاؤن داخل ہوتے ہیں گلی کے اس کی بیوی جوان بیوی ایسی زہیر عباس مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے ان کی گھر والی فوت ہو گئے اب یہ بھی دنیا سے چلا گیا اور بچے بھی ہیں کتنے سات بچے لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا ان سات بچوں کو پالنے والا کون ہے وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اے جی ہم سب کا محافظ زندہ لوگوں کا سہارے والوں کا بے سہاروں کا محافظ کون ہے اللہ ہے اللہ تعالی ہمارے مرہوم کی مغفرت فرمائے ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے اس بستی سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے اور جتنے لوگ یہاں ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں دعا کریں اللہ تعالی سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبس